السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و مشاہدین اس وقت ہر انسان مال کی تلاش میں پاگلوں کی طرح کوشش کر رہا ہے مال کی طلب اور مال کی خواہش اور مال کے پیچھے دیوانگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انسان مال حاصل کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور یہ شخص جسے مال کی طلب اس قدر زیادہ محبوب ہے وہ مال کے حاصل کرنے کے لئے اپنا دین اپنا ایمان اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال اگر اس کے بہتر ذرائع کے ساتھ حاصل کیا جائے تو مال در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین مالدار کا ذکر کرتے ہو فرمایا یعنی ایک ایسا انسان جس کے پاس مال بہت ہے لیکن اس کا مقام و درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے ایسا بھی مالدار ہے اور وہ مالدار کیسا ہے اس کے اندر دو خوبیاں موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسا بندہ جسے اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا علم شریعت عطا فرمایا یعنی وہ مالدار بھی ہے اور کتاب و سنت کا علم رکھنے والا بھی ہے تو کیا کرتا ہے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے مال کے سلسلے میں مال حاصل کرنے کے ٹائم پر اور مال خرچ کرنے کے ٹائم پر اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے ذریعہ چوڑتا ہے اپنے قریبی پر اپنے رشتہ داروں پر اپنے احباب پر مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس حق کو بھی پہچانتا ہے ایسا انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی اعلی ترین انسان ہے انتہائی فضیلت اور درجے والا ہے ایسا مالدار جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ مال حاصل کیسے کرنا ہے اور مال خرچ کیسے کرنا ہے اور حاصل کرنے اور خرچ کرنے میں وہ کتاب و سنت کی پابندی کرتا ہے ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہترین مالدار ہے اعلی ترین مالدار ہے قابل تعریف مالدار ہے اور ایک ایسا بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال عطا نہیں فرمایا ایک ایسا انسان جسے اللہ نے مال نہیں دیا لیکن اسے اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے کتاب اللہ کے علم سنت رسول اللہ کے علم اور ایک ایسا جذبہ اس کے اندر موجود ہے ایک ایسا ارادہ اور عظم اس کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی مالدار اور اچھے مالدار کی طرح اس کے پاس مال بھی ہو تو وہ ایسے ہی اپنے مال کو خرچ کرے گا جیسے فلان علم اور مال والا انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسا انسان جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے لیکن وہ علم اور مال والے مالدار کی طرح اپنا ارادہ خالص رکھتا ہے تو ایسا انسان بھی اسی نیک مالدار کے ساتھ سواب میں برابر ہے اس حدیث رسول سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان جس کے پاس مال ہو کروڑوں اربوں روپے ہو لیکن اس کے پاس ساتھ میں علم بھی ہے اور وہ اپنے علم کا استعمال مال حاصل کرنے میں مال خرچ کرنے میں استعمال کرتا ہے ایسا انسان مالدار ہونے کے باوجود بھی اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے اور ایک ایسا شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے اور اس کے ارادے اور نیتیں ٹھیک ہیں اس کا ارادہ یہ ہے کہ اگر فلاں نیک مالدار کی طرح اسے مال ملے گا تو وہ اپنی زندگی میں مال کو ویسے ہی استعمال کرے گا جیسا فلاں علم والا اور مال والا انسان خرچ کرتا ہے تو یہ اپنے خالص نیت کی بنیاد پر ایک روپیہ خرچ کیے بغیر اس مالدار کے برابر ہوگا سواب گویا مال اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں در حقیقت مال کے ساتھ جب علم ہوتا ہے تو مال انسان کو اللہ سے قریب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے لئے ہم حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ کو مثال میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں جنہوں نے مال کے ذریعہ اپنے آپ کے لئے جنت کو واجب طرار دے لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی انہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ بشارت آپ نے اس وقت انہیں دی جب انہوں نے مال دے دے کر کے اللہ کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں خوش کر دیا اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے مالداروں کو مال کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا فرمائے اور جو مالدار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں تاکہ ان کا مال دنیا اور آخرت میں ان کے لئے بربادی کا نہیں بلکہ سعادت کا ذریعہ بن جائے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے تمام مالداروں کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور مال نہیں ہے انہیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ لوگ سواب میں برابر ہو جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ